حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ مدینہ میں ان کا استقبال کیا گیا تھا کیا آپ کو پتا ہے مدینہ میں رہتے ہوئے آپ عمرے جتنا سواب حاصل کر سکتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹن انفورمیشن ہے کہ اگر آپ نے پورے مدینہ کا ٹور کرنا ہے تو ایک بڑی زبدس بس سروس شروع کی ہوئی ہے اس کی انفورمیشن تو ہے ہی ہے لیکن رمین ٹرین کی بزنس کلاس اس کے بھی میں نے آج انڈیپٹھ ڈیٹیل ابھی افتاری ہوئے واپس آئے مدینہ سے لیکن پھر دل کر گیا کہ مدینہ چاہے مدینہ ہم لوگ پھر ٹرین سٹیشن سے چاہ رہے ہیں اور ابھی افتاری کا وقت بھی ہونے والا ہے یعنی کہ دوبارہ ہماری ٹرین سٹیشن جدہ کے ٹرین سٹیشن میں افتاری ہوگی افتاری کے لیے گروروں نے ہمیں یہ پیکٹ بنا کر دیا جس میں خجور بھی ہے یہ بھی اور چوکلیٹ بھی ہے المدینہ تل منہ ہوا رہا یہ جو فیلنگ ہوتی ہے بہت سفر ٹو مدینہ یہ ایک خاص قسم کی فیلنگ ہوتی ہے اس مردہ ہم نے جی بزنس کلاس کروائی ہے تو بزنس کلاس یہاں سے جاتی ہے ایک آنمی کلاس وہاں سے جاتی ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ اور ابھی تک ٹرین آئے نہیں ہم لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں آزان بھی ہوگی بیریفل سیک سکری خجور بسم اللہ ٹرین کی پٹری کے پاس افتاری الحمدللہ خجور کے ساتھ لسی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آگی ہے جی ٹرین آگی ہے ٹرین الحمدللہ اہاں پہ لکھاو جی ترجہ لحمال بزنس کلاس ادھر سے خیار رکھنا پڑتا ہے 27 to 2, 470 یہ میری جگہ ہے بیسے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے بزنس کلاس اور ایکانومی کلاس سودی گہوہ بھی دیا ہے جی انہوں نے اور ساتھ میں خجور بھی دیا کھانے عربی گہوہ نسلی اور اسلی یہاں پہ جو کارپٹ کے حوالے سے بات کیا ہے تو اس کے اوپر ڈیزائن ہے بلنس مل جو ایکانومی کلاس میں تھی وہ بلو تھا اور ایک اور چیز it comes with a screen جو ایکانومی کلاس کا تھا اس کی سیٹ کے پیچھے ٹی وی نہیں تھا یا سکرین نہیں تھی جیسے کہ افلام فلم سالہ سوات صرف ساونڈ آئیچ ٹائم شو نشید وگر ہوگی اور معلومات اس سکرین کے سال ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ بھی ملتا ہے جی کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں بیٹھ کے یہ بھی آپ کو ملتا ہے اور یہاں پہ کوئی اپنا پورٹو گیا رکھنے کے لیے ملتے ہیں اور یہاں پہ کوئی اور ڈاکومنٹس ہوگی رہے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ رکھیں اور یہ جو نیچے ہے کیا جانتے ہیں فٹ ریسٹ سیٹ کے حوا لے سے یاد اسے کو بھردہ سیٹ ہے اب دکھانوی میں یہ نہیں ہوتی تھے بیسنس کلاس میں یہ چیز ہے آپ کو پھل دوار یہ دیا جاتے ہیں تاکہ آپ آن ریسٹ کر سکیں سیٹ کے حوالے سے کافی فرک ہے ایکانوی میں اور اس میں سیٹ کے حوالے سے بیسنس کلاس میں آپ کو یہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے برد یہ کوئی کیک ہے یہ I don't know میں ایک ہی سے کھائی رائتا ہے بہن تو اس کا کالا کالا اور ہی بھی کرم بسم اللہ فول ہے فول مدینہ تل منہورہ یہاں پہ آنے کے بعد جو فیلنگ ہے نا انڈسکرائبابل اور مدینہ تل منہورہ کی ہوا کنار ایکسپلین یا الحمدللہ ابھی ہم آپ کو اپنے ملتے ہیں یہ ہونٹل کا بڑا زبتس ریوی بھی ہو گیا ان شہاللہ گاہ ویلکم ٹو ڈی ہوتیل روم ریویو آج ہمیں رومینے جیg1100 کے اوپر اون وال وال form بجے ایسے انٹریڈ ہوتے ہیں اپے ڈالنا پڑتہ ہیں تاکہ لائٹ آن ہو جائے پہر یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں یہ پرانے سٹائل کی زنجیری ڈائپ کچھ چھتا کہ آپ کی سیفیٹی زیادہ رہ سکتے اور خدا خاصتا ہی ایویکویشن پلین بھی ہے اس ارڈر میں تو آپ کو سوچز بھی ملتے ہیں نا بھئی لائٹس ہوگیر آف کرنے کے لیے اس کے بعد جب آپ لیف پہ جاتے ہیں تو آپ کے باس باتھروم ہو جاتے ہیں اس باتھروم کے بارے میں ویسے کچھ خاص فینسی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک مرر ہے اس مرر سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی عجیب سے بڑا سا مرر دیا ہے بلکل دوازے سے جیسے آپ سامنے آتے ہیں تو آپ کو یہ میررے ملتے ہیں پھر آپ کے باس یہاں پہ چار بیڈ آجاتے ہیں اور اچھی سی ڈیکور وال کے اوپر آجاتی ہے بیڈ کی دوسری طرف یہاں پہ آپ کے پاس ٹیبل آتا ہے جس پہ آپ اپنے لگے جو گئر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیبل آتا ہے آفیس وارڈ کے لیے یہ میں ساتھ ملایا تھا انہوں نے نہیں دیا البتہ یہ یہاں پہ کٹل سی دیتے ہیں تاکہ آپ کو کافی شوفی بنا سکیں پھر ایک اور میررے ملتے ہیں اور اگر علماری کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے پیسوں گا باکس اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس ویو آتا ہے جو کہ اس وقت آپ کو کچھ پنلزر نہیں آئے گا وینڈو ملتی ہے جو تھوڑی سی کھلتی ہے یہ بکواس ہے یار اور اگر بیٹ کی بات کی جائے بیٹ آ سوفٹ اور تکیہ پیشے ہوتیل سے تھوڑا سا سخت ہے بار ایس ٹل گٹ وہ ہاں پہ ایئر کنڈیشن کے لیے اور اسے ایئر کنڈیشن کے لیے ماشاءاللہ تبارکاللہ گفز ہیپی نیس بہت خوشی ہوتی ہے ہاں پہ خیر بھی ٹرانزیشن سے ہم لوگ تیار ہو جاؤں اور اس طرح ہم لوگ تیار ہو گئے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی گندی نظر آ رہی ہے عویش تکوٹ کلین اٹ یہ ویو کتنا اچھا ہوتا اور اب سب سے پہلے مدینہ تل منورہ میں آپ کو عمرے کا سواب کیسے ملے گا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وزو کرنا اور وزو کرنے کے پاس آپ نے مسجد تلکوبا کی طرف جانا ہے گر سے اپنے ہوتل سے وزو کرنا لازمی ہے and you have to do وزو نکلتے وقت نکلنے سے پہلے جو نے جس سروس کی میں بات کر رہا تھا جس سروس کی میں بات کرتے جو مسجد نبوی سے آیا ہے مسجد تلکوبا کی طرف لے جاتی ہے تیرسا یونیک سروس ابھی ہم وہ لیں گے انشاءاللہ جا کے ابھی ہم ابنا سفر نماز کے پاس شروع کرتے ہیں فلال حسر کی آزان ہوگی اور لوگ ایت اس بیوٹیفل منزر مسجد نبوی اور یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں دے بیوٹیفل سکای اور یہ بیوٹیفل سی چھتری ہیں الحمدللہ نماز ختم حسر کی اور اس وقت ہم لوگ جائیں گے اس بس سروس کی طرف لیکن یہ انفرمیشن بڑی امپورٹن ہے گیٹ نمبر 334 کے سامنے وہ وہاں پہ ہلٹن ہوگا وہ ہلٹن ہوتل ہے اس ہلٹن ہوتل کے بالکل وہ بس سروس جو آپ کو پورے مدینے میں گھومائے گی اور ہم مسجد نبوی یہ ہلٹن ہوتل یہ آج کل جو انا فیمس پچھر ٹیکنگ پلیس ہے جہاں پہ آپ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں اور وہ آپ کو جو انا بس کا پچھلا حصہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہے جی بس اور وہ سامنے سے آپ کا ٹکٹ پرچیس کرنا پڑتا ہے یہ بری جگہ سے میں نے نماز سے پہلے ٹکٹ پرچیس کر دیا تھا یہ میرا ٹکٹ ٹکٹ کی ایک بندے کی پرائز ہے جی اسی ریال اور یہ ہے جی مپ آپ سکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کہاں کہا یہ بس سٹوپ رکے گی اور جائے گی میرا پروگرام ہے انشاءاللہ یہاں پہ اترنے کا بارام بسز ہوتی ہیں سولا لینگویجز میں آپ کو کافی ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں ہر سٹوپ کے بارے میں ڈیڈی ٹوٹس ہپ آن ہپ آف ایسے کافی اچھی سروز اگر آپ نے مدینہ پورا ٹوٹ کرنا ہے تکریباً تین سے چار گھنڈے میں پورا سکر لگا کے آتی ہے ایم جو زیادت ہیں ان کو بھی کروا لیں یہ ہےڈفونز بھی آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں پہ جو لکھا ہوئے سولا لینگوز میں بتایا جاتے ہیں ہیڈفونز لگا کے آپ پوری تفصیلات جان سکتے ہیں بس کافی نہیں لگ رہی ہے یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں بس یہاں پہ انٹرنس ہے یہ ہمارے یہاں پہ بس ٹریور بھائی بیٹھیں گے یہ پہلی سیٹ ہے واہ پلاسٹک کی بنائی بھی ہے سروز کے رئے جگہ یہ بیک کا ایریا ہے لیکن ہم لوگ انشاءاللہ ادھر سے اوپر جائیں گے اچھا ہے جیسے آپ اوپر آتے ہیں یہ جگہ ملتی ہے لیکن چھت کافی نیچے یہ سامنے والی جگہ ہے ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھیں گے لیکن آپ کو بشرا حصہ بھی دکھا کے آتے ہیں یہاں پہ ایسی لگے میں اب یہ جو ایریا ہے اس میں i don't think so ایسی ہے ووووو i think یہ چھت بھی کھولے گا پلاسٹک کی لگا پہ ترپال جس طرح ہمارے پاس ہوتی مشہاللہ تبا رکلا یہاں پہ اوپر آر ہے یہاں پہ ایسی نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں کو دیکھیں نا کیا انہوں نے اس کے اوپر یہ سارے ہیڈفون پھینکے ہیں ساہر انپیکنگ کرتے ہیں جنب لال کلڑ کے ان کے زبدس سے ہیڈ فونز ہیں اور یہ آپ جو ہے نا پن لگاتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہے ہماری اردو نمبر ایٹ فارسی بھی ہے ترکش بھی ہے بس بھی آپ سنتے رہے اور ڈرائیب کرتے رہے اور انجائے کرتے ہیں لیکس پیس کے حوالے سے بھی ہے اور ہر سیٹ کے ساتھ آپ کو سیٹ بیل بھی ملتا ہے جساں جہاز میں ملتا ہے یہ یہ سارا مہ پہ جی یہاں سے آپ سٹارڈ ہوتے ہیں رینڈ ہوتے ہیں یہاں سے آپ سٹارڈ کرتے ہیں اور یہ پورا مدینہ گوم کے آپ واپس یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آکے رکھتے ہیں بہت اچھی سروس ہے یا امیزنگ سروس ماشاءاللہ موسیقی ہم اوپر بیڑھے ہوئے تھے لیکن نیچے آگے کیونکہ اوپر سورج سار ہے ڈائریکٹ ہمارے سار پہ لگ رہا تھا انہیہا تھوڑی دیر میں ہم مسجد کبہ میں پہنچنے والے ہیں پر وہاں پہ ہم ہوتھ رہیں گے اور یہاں ہم لوگ پہنچے ہیں جی مسجد القبہ میں یہ ہمارا سٹاپ ہوگا آج کا آج ہم لوگ انشاءاللہ افتاری یہاں پہ ہی کریں گے اور وہ جو عمرے کا بھی بتایا تھا نا سین کہ آپ کو مدینہ میں رہ کے عمرے کا سواب کیسا ملتا ہے وہ یہاں پہ ہی ہے انشاءاللہ یہ ہم جی پہنچے ہیں مسجد القبہ میں پہ دو رکعت نفل پڑھنے سے اگر آپ وضوگ گر پہ یا ہٹل پہ کر کے آتے ہیں تو آپ کو عمرے کا سواب ملتا ہے that's the reason آج ہم لوگ عمرے کا سواب یہاں پہ کریں گے اور روزہ افتار بھی یہاں پہ کریں گے ایک اور بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے بہت یہ دیکھیں یار امرسیو ایکسپیرینس لیکن یہ کیا لگا ہوا ہے imagine the joy and warmth that filled the air when then al-ansar embrace the prophet peace be upon him right here where you are now mashallah tabarak allah rachla lalla kuba al-seerah the journey to kuba یعنی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا exactly یہ والی جگہ پہ اور پہ یہاں پہ ایک بورڈ بھی آپ کو ملتا ہے جس کے اندر پوری بتائی بھی a time line step back in the time to the dawn of islam and learn more about the journey that changed the world the map below illustrates the path of the prophet's migration hijra which is the route taken by the prophet muhammad peace be upon him from makkah to madinah yathrab also illustrated in the path of al-ansar's journey which will be explored inside this experience سلام اللہ یہ مکہ ہے جی اور اور ای تنگ یہ نارمل روٹ تھا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روٹ استعمال کیا تھا all the way یہاں سے اور اور مسجد کوبہ you are here oh oh مسجد کوبہ کے بالکل سامنے یہ سب افٹاری کا بندبست کیا ان لوگوں نے انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ اندر جائیں گے gate no.10 man's prayer area زمزگنا لازمی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی زیافت ہے سبحاناللہ عزاکاللہ خیر thank you مسجد نبی کی طرح یہاں پہ بھی آپ کو ملتے ہیں دیں خجور پانی یہ بھی سیل ہے یہ جو دکہ ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو مسجد نبی میں تھا مہر پاس آیا گیا جی مدینہ کی سپیشل بریڈ بھی last time جو نا میں نے اسے بڑا انجوائی کیا تھا اور جو خجور ہے یہ بھی سکری ہے سکری خجور یہاں پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں زیوف قبا والمقاد زیوفنا اربی قابا بھی ملتے ہیں الحمدللہ اللہ 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 عمرے کا سواب بھی آسا کر دیا افتاری بھی کر دی اب نظر آئے کہ یہاں پہ زمزم کا پانی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ ما زمزم لی شر زمزم کا پانی مسجد قبا میں تحجد کی نماز جی ساڑھے بارہ بجے ہوتی ہے ایک اور جو بڑی امپورٹن انفرمیشن دینی ہے وہ مسجد القبا ہے اور اس کے بعد یہ یہاں پہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہیولی گاڑییں ملتی ہیں اور یہ صرف دس رہا لیتی ہیں اور مسجد قبا سے ایک خاص ٹریک کے اوپر آپ کو واپس مسجد نبوی میں بڑھاتے ہیں ابھی ہم لوگ اسی کے ذریعے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اتر گئے ہیں جی اس سے ایسے اس مطلب ہے ڈیٹیل ریویو نہیں ہے اس کا ایک ریویو بنتا ہے فل ویڈیو بنے گے تو نیکس ٹائم آئے گا انشاءاللہ ویلکم بیک ٹو جدہ رمضان اپنا رمضان ختم ہو گیا الحمدللہ اللہ کرے انشاءاللہ زندگی تو نیکس ٹرمزان میں دوبارہ رمضان کو ملیں گے انشاءاللہ ویڈیوز تو چلتی رہیں گے آخری عشرہ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اور ٹیک کیر اللہ حافظ